بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدللہ سے بہت ہی مزے کی جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی آپ لوگ بھی میرے ساتھیں جو آئے کریں ہاں جی کیا حال چالیں سب کے کیسی گزر رہی ہے لائف مجھے کامن سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو یہاں پہ جناب میں آگئی تھی والمارٹ پہ تو سوچا آپ لوگوں سے آج کی روٹین شیئر کرتے ہیں والمارٹ پہ میں آئی تھی مجھے ایکشلی اپنے کیچن کی کچھ چیزیں چاہیے تھی میرے پاس کیچن ایڈ کیا فوڈ پروسیسر تھا اس کے آگے کچھ ٹولز لگنے تھے تو وہ سیپریٹ ہی ملتے ہیں میں نے سوچا کہ والمارٹ سے دیکھے آتی ہوں تو یہاں پہ میں نے جب اس میں برتروں والے سیکشن میں آئے تو جناب مجھے میری نظر پڑی تھی برتروں پہ اور برتر مجھے بہت ہی پسند ہے تو مجھے یہاں پہ چاہیے تھا ایک سٹیل کا پوٹ وہ میں نے لے لیا تھا مجھے سٹیل کے برتر اچھے لگے تھے کچھ کڑائیاں تھی تو مجھے اچھی لگی وہ میں نے لے لی مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی تو جو چیز مجھے چاہیے تھے ایکشلی وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی میں نے اس کو کافی فائند آؤٹ کیا پوچھا بھی لیکن مجھے وہ نہیں ملی تو آپ مجھے لگتا تھا کہ مجھے وہ آن لائن ہی مگوانی پڑے گی کیونکہ آن لائن آپ لوگوں کو جو بھی چیز اچھی لگتی ہے جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ایزیلی آپ لوگوں کو مل جاتی ہے تو یہاں پہ بس میں آگئی تھی تو جیسے کہ لیڈیز آپ کو پتا ہے کہ ان کو برتر اچھے لگتے ہیں جب میں برتروں والی اس میں سیکشن میں آئی تو جناب جو مجھے لگے برتر وہ میں نے کچھ اٹھا لیے تھے حالکہ ایکسٹرا جو ہے وہ کچن میں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی پر ہم لوگ پھر بھی جب لیڈیز آتی ہیں سٹور پہ برتر نظر آئیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لے لیتی ہیں مجھے اس ٹیل کی کڑائیاں چھ لے گی تھی ٹی پاٹ ایک اچھا لگا تھا وہ میں نے لے لیا اور یہاں پہ جو مجھے چیز چاہیے تھی جو میں ایکشل ہی لینے آئی تھی وہ مجھے نہیں ملی تھی وہ میں نے نہیں تھی لی آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیں والمارٹ کی سیر کریں کچھ برتر لیتے ہیں کچھ بچوں کے لیے ٹائز لیتے ہیں کیونکہ اب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو لے کے ہی جائیں گے آپ لوگ بتائیں کیسی گزرہی ہے لائف آپ کی کیسی روٹین گزرہی ہے کیسے جا رہے ہیں دن اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو جناب یہاں پہ میں نے بہت فائنڈ آٹ کیا جو مجھے چاہیے تھی چیز وہ مجھے نہیں ملی تھی جو ٹولز مجھے چاہیے تھے اب جو ہے وہ آن لائن ہی آرڈر کریں گے تو یہاں پہ ہم آگے تھے دونوں بیٹیاں ساتھ تھی بڑی بیٹی سکول تھی بیٹا بھی ساتھ تھا ماشاءاللہ سے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ ٹائز لیتے ہیں یہاں پہ بچوں کے لیے کچھ ڈالیاں شولیاں نہیں کچھ ان کو ٹائز اچھے لگے وہ لیا آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیں یہاں پہ انجوائے کریں ٹائز خریدے بچوں کے لیے تو آج کافی دن گزر چکے تھے میں نے اپنی یوٹیو فائملی کے ساتھ باتیں نہیں کی تھی تو سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تھوڑی سی روٹین بھی شیئر کرتے ہیں ساتھ میں تھوڑی سی گپ شب بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے آج کا آج کا ولاگ میں نے بنایا مجھے کامن سیکشن میں ضرور بتایا کریں کیسا لگا کیسا رہا دن کیسی گزرری ہے لائف اور جناب یہاں پہ بچوں نے کچھ ٹائز وغیرہ لیے کچھ اچھے لگے ٹائز سیکشن میں آئیں تو دل کرتا ہے کہ سارے ہی ٹائز لے جیں لیکن گھر میں جب جاتے ہیں تو گھر میں ٹائز رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں بچی اتنے ڈھیروں سارے ٹائز ہار ویک میں جو ہے وہ جناب آتے ہیں گھر میں مجھے لیکتا ہے سب کے بچے ہی وہ دو یا تین دن سے زیادہ ان ٹائز کے ساتھ پلے نہیں کرتے وہ بھگدڑ ہی مچی رہتی ہے گھر میں پھر ماں جو ہے وہ بچاری سارا دن ٹائز ہی سمبھالتی ہیں کبھی اُدھر سے اٹھا کے اُدھر اتنا زیادہ میس ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو ادھر سے تھوڑے سے لے لیتے ہیں ٹائز دو تین دن اچھے گزر جائیں گے نیو ٹائز دے کے پھر بچے دو تین دن کے ساتھ پلے کریں گے اور بعد میں پھر ان کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی ابھی بھی believe me ابھی بھی میں اتریا زیادہ بیگ جو ہیں وہ فل کر کے رکھے ہوئے ہیں سائیڈوں پہ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے جب نئے نئے آتے ہیں ٹائز دو یا تین دن بچے ان کے ساتھ پلے کرتے ہیں لیکن بعد میں پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے تو یہاں پہ زیادہ ہماری ہو چکی تھی ایو ننگ بہت ہی اچھا موسم تھا یہ دیکھیں ہمارے 9.43 ہو چکے تھے رات کے ایو ننگ تو نہیں کہیں گے لیکن ابھی مغرب ہوئی تھی مغرب پڑ کے میں نے تو کھانا شاہنا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا ڈینر ڈن ہو چکا تھا تو اب بچوں نے کھانا کھایا ہوا سا پڑ کے منازم امن چوستان تھا تو میں سوچا کہ بچوں کو آج بھر میں ہمیتھا بنا کے دی�ی ہوں برطن چھتن میں نے کم کھانا سارا millor باہت ہی مزیدار سی اں ریڈی کی تھیں بچے ہمیشہ کھیک اور ب spared کھاتے ہیں تو میں جب سے ہی دے ایو یوں ترجمہ تھرڈ تر طائیم میں سوئیاں بنائی باقی میتھا تو میں بناتی رہتی ہوں تو ابھی میں سوچا کہ سوئیاں بناتی ہوں اسبنڈ کو میں نے گرین ٹی بنا کے دی بچوں کو دی سوئیاں بنا کے آہ تو دس بہت کے پانچ منٹ ہو چکے تھے اور میرے بچے دیکھیں جناب ماشاءاللہ سے ابھی بیٹھے ہیں ڈائننگ ٹیبل پر اور گپے مارے ہیں فان ٹائم ہو رہا ہے جناب ابھی آپ بھی میرے ساتھ رہے میرے بچوں کے ساتھ گپ شپ سنیں میرے بچوں کی ان کے ساتھ گپ شپ کریں پھر نیکس ویڈیو میں ویڈیو میں انچہاللہ ملتے ہیں لابیس شاہباز کھانی اس پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتما کیا کھانے لگی ہو ورمی سالی کھانے لگی ہو do you like it hi mariam کیا کھانے لگی ہو ورمی سالی کھانے لگی ہو آپ کو like اسلام علیکم ابراہیم ابراہیم مریا ہم کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں مریا میری بڑی اچھی بچ لی ابتائی نات پڑھتا ہوں سیمی کوٹ ہو گیا مریا میری نہیں ہو ملوچا کیا کیا کرنا لگی ہے میرا ورمی سالی کھانے لگی ہوں ورمی سالی کھانے لگی ہوں کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں ساسمہ چلو رہا ہے